مصریف خدا نو میرے عزیزو آج ہم سال کے دوران ستھرمیں عام اتوار کی تلاوتوں پر گوھر کریں گے مقدس اگستین فرماتے ہیں کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے گفتگو کرتا ہے خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ گفتگو کرتے اور خدا کی برکت کو حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں مصریف خدا میرے عزیزو اس اتوار کی تمام تلاوتیں پہلی تلاوت دوسری تلاوت اور انجیل مقدس ہم سب کو دعوت دیتی ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ دعا میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں خدا کے حضور دعا مانگیں پورے دل کے ساتھ تاکہ خدا ہمیں ہمارے خاندانوں کو بہت سی برکات عطا کرے اس اتوار کی پہلی تلاوت میں ہم سنتے ہیں ابراہیم خدا کے ساتھ مقالمہ کرتا ہے خدا جو کے صدوم کو تباہ کرنے کو ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے غلطیوں خطاؤں کی وجہ سے لیکن ابراہیم خدا کے حضور منت کرتا ہے رحم کے لئے منت کرتا ہے مسیح میں میرے جو یہ دعا کی وہ قسم ہے جس میں ہم خدا کے ساتھ مقالمہ کرتے ہیں جس میں خدا کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں جس میں خدا کا ہم رحم مانگتے ہیں آج کی انجیل مقدس میں ہم یہی سنتے ہیں کہ رسول خدا یسو مسیح کے شاگرد خداون کے پاس آتے ہیں اور خداون سے التجاہ کرتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا سکھا مسیح میں میرے جو خداون یسو مسیح خود دعا کرتا ہے اور آج کی تلاوت میں آج کی انجیل مقدس میں خداون یسو مسیح اپنے شاگردوں کو بھی دعا کرنا سکھاتا ہے مسیح میں میرے جو دعا ہماری زندگی کا وہ عمل ہے جس میں ہم خدا کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں جس میں ہم خدا کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں جس میں ہم خدا کی برکات حاصل کرتے ہیں اور خدا کے حضور اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں خداون یسو مسیح دعا کے حوالے سے ہمیں تعلیم دیتے ہیں مقدس مطی کی انجیل اس کا چھٹا باب اس کی پانچویں سے آٹھویں آئیت خداون یسو مسیح فرماتے ہیں اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی ماند نہ ہونا کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کھوٹڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بتلا دے گا یہ وہ تور طریقہ ہے جس میں خدا یسو مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ دعا کیا ہے دعا کا عجر ہمیشہ ہمیں خدا کے ساتھ پوشیدگی میں ملتا ہے کیونکہ جو ہمارا خدا پوشیدگی میں ہمیں دیکھتا ہے ہمارے دلوں گھردوں کو جانتا ہے وہ ہمیں پوشیدگی میں اس کا عجر بھی عطا کرتا ہے بائبل بنقدس میں دعا کے حوالے سے تقریباً تین سو ست سٹ حوالہ جات ملتے ہیں جن میں ہم دعا کا ذکر سنتے ہیں دعا کے مقاصد کیا ہیں بہت سے مقاصد ہیں ہم جتنے اماندار ہیں ہم سب اپنا مقصد اپنی منت اور مراد لے کر خدا ان کے پاس آتے ہیں لیکن دعا کرنے کے جو مقاصد ہیں ان میں سب سے پہلا مقصد ہے خدا کی تمجید کرنا دوسرا خدا کی برکت کے لیے دعا کرنا تیسرا خدا کے رہن کے لیے دعا کرنا چوتھا شکر گزاری کے لیے خدا کے حضور دعا کرنا پانچوان اپنی ارزوں منتوں مرادوں کو خدا ان کے حضوری میں لے کر آنا یہ اور بہت سے اور مقاصد ہیں جن کو ہم دعا کے ذریعے خدا کے پاس لے کر آتے ہیں ہمارے امان کے مطابق بہت سی دعائیں ہیں کلام مقدس بہت سی دعائوں سے بھرا ہے لیکن ہمارے ایمان میں پندرہ ایسی تقریبا پندرہ ایسی دعائیں ہیں جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑی طاقتور دعائیں ہیں بڑے اثر والی دعائیں ہیں اور ان میں سب سے پہلا نمبر اے ہمارے باپ وہ دعا جو خداون نے اپنے شاگردوں کو آج کی انجل مقدس میں سکھائی ہے مسلم میرے جو آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا دعا میں ہم سے چاہتا کیا ہے دعا میں خدا ہم سے بات کرنا چاہتا ہے دعا میں خدا ہمیں سننا چاہتا ہے دعا میں خدا ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو برکت دینا چاہتا ہے دعا میں خدا ہمیں سلامتی عطا کرنا چاہتا ہے دعا میں خدا اپنے منصوبہ جات کو ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے مسیم میرے زو خداون یسو مسیح نے بھی اپنی زندگی کے تمام بڑے جو واقعات ہیں تمام بڑے جو موقع ہیں ان میں خداون یسو مسیح نے بھی ہمیشہ دعا کے ساتھ انہیں سر انجام دیا مقدس لوقہ کی انجیز اس کے چھٹے باپ اس کی بارویں سے انیسویں آیت میں ہم سنتے ہیں کہ خداون یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کا چوناؤ کرنے سے پہلے خدا سے دعا مانگی باپ کی مرضی کوہ کلوری پر پوری کرنے سے پہلے آخری کھانا کھاتے وقت خداون یسو مسیح نے یوکرستی دعا کی جس میں اس نے ہم سب کو یہ کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو کوہ کلوری پر اپنے آپ کو سلیب پر قربان کرنے سے پہلے گت سمنی کے باغ میں خداون یسو مسیح نے باپ سے دعا مانگی کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو کوہ کلوری پر خداون یسو مسیح کے سات کلمات خداون یسو مسیح کی دعا ہے مسیح میں میرے زو جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مقدس پادر پیو کہتے ہیں کہ دعا روح کی اکسیجن ہے مقدسہ ٹریزا آف کلکتہ کہتی ہیں کہ دعا ہمارے دل کو بڑھا دعا کرتی ہے جب تک کہ خدا خود اس میں نہ سما جائے مسیح میں میرے زو آج کی دونوں تلاوتیں پہلی تلاوت اور دوسری تلاوت ہم سب کو دعا کے تین مقاصد جو ہیں ظاہر کرتی ہیں پہلی دعا مقالمہ ہے دوسرا دعا ہم سے مستقل مساجی کا تقاضہ کرتی ہے تیسرا دعا ہم سے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ جو کچھ ہم نے دعا میں مانگا ہے خدا اس کا جواب دے گا مقالمہ کیسے آج کی پہلی تلاوت میں حضرت ابراہیم خدا کے ساتھ مقالمہ کرتا ہے اسی مقالمہ میں خدا کا رحم مانگتا ہے آج کی انجیلہ مقدس میں جو تمثیل خداوند ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اس میں دوست اپنے دوست کے ساتھ مقالمہ کرتا ہے مستقل مزاجی ابراہیم خدا کے حضور رحم کی بارہا اپیل کرتا ہے اور انجیلہ مقدس میں تمثیل میں دوست اپنے دوست کے دروازے پر بارہا کھٹ کھٹ آتا ہے جب تک کہ دروازہ کھل نہیں جاتا ہے خدا کے طرف سے برکت اور جواب مسئل میں رزو اکثر اوقات ہم ایک بڑی خوبصورت کہتے ہیں کہ خدا کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے شاید وہ وقت جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش اور دعا پوری ہو شاید خدا کے مطابق وہ وقت ہمارے لئے مقرر نہیں ہے لیکن وقت کے آنے پر خدا ہماری دعا کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے ہم بائبل مقدس میں یہی سنتے ہیں یہی پڑھتے ہیں بے انصاف قاضی کی تمثیل ہم پر یہی ظاہر کرتی ہے کہ اگر خدا انگیس سن سے کہتے ہیں کہ اگر بے انصاف قاضی اگر وہ اس کا فیصلہ کر سکتا ہے تو تمہارا باپ جسے تمہیں پیدا کیا ہے جو تمہیں پیار کرتا ہے کیا وہ تمہاری نہ سنے گا اکثر اوقات ہم امید کھو دیتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ زبور نویس زبور چرانمی اس کی نومی آیت میں کہتا ہے کہ خدا جس نے کان کو بنایا کیا وہ نہ سنے گا مسیح میں میرے زو اسی لئے خدا انیس مسیح آج کی انجیل مقدس میں ہم سب کو دعا کی تین خاصیتیں بتاتے ہیں پہلا مانگنا دوسرا دھونڈنا تیسرا کھٹ کھٹانا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونڈو تو پاؤگے کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا دعا ہم سے تقاضہ کرتی ہے کہ ہم ہمیشہ مانگیں ہم ہمیشہ ڈھونڈیں اور کھٹ کھٹاتے رہیں جب تک کہ در کھل نہ جائے آج خدا انیس مسیح کو خدا انیس مسیح کے شاگرد یہی سیکھنے کے لیے اس کے حضور آتے ہیں کہ اے خدا انیس مسیح خود بھی دعا کرتا تھا اور اس نے اپنے شاگردوں کو بھی وہی دعا سکھائی ہمارے ایمان کی بڑی بنیادی دعا جسے ہم اے ہمارے باپ کی دعا سے جانتے ہیں خدا ان کی دعا کے نام سے جانتے ہیں خدا انیس مسیح اپنے شاگردوں کو یہی دعا سکھاتے ہیں خدا انیس مسیح نے کہتے ہیں کہ جب بھی تم دعا کرو تو خدا کو باپ کہہ کر پکارو اے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے یاد رکھیں اس دعا میں کچھ مقاصد ہیں اس دعا میں کچھ تقاضے ہیں جن کو ہم نے اپنے ذہن دل اور دماغ میں رکھنا ہے جب پہلی بات ہم کہتے ہیں پہلی دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تو پہلی عبارت خدا کی تمجید ہے اس کی تقدیس ہے دوسرا تیری بادشاہی آئے مسیح میرے زو پچھلے اتواروں پر اگرار کرتے ہیں اتوار کی تلاوتوں پر گوھر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہ سمسیح شاگردیت کے تقاضے پر بات کرتا ہے چاہے وہ نیک سامری ہے چاہے وہ فقی ہے جو خداون سے ہمیشہ کی زندگی کا سوال پوچھتا ہے خدا کی بادشاہی کا سوال پوچھتا ہے یاد رکھیں کہ گزرے تمام اتوار ہمیشہ گردیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شاگرد ہوتے ہوئے خدا کی بادشاہی کو کیسے ہم اس دنیا میں لاسکتے ہیں اس لیے جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں دوسری عبارت کہ تیری بادشاہی آئے تو یاد رکھیں کہ شاگرد ہوتے ہوئے میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کو اس دنیا میں قائم کرنے تیسری دعا جو ہم مانگتے ہیں تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو مشیم میرے زو باپ کی مرضی خدا ہم یسو مسیح کہتے ہیں کہ میری خوراک ہیں اور ہم یسو کے شاگرد ہوتے ہوئے ہم بھی باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں باپ کی مرضی کو پورا کرنا آسان نہیں ہے اس کا تجربہ ہم خدا یسو مسیح کے ساتھ گت سمنی کے باغ میں کرتے ہیں جہاں پر خدا یسو مسیح کہتا ہے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو چوتھی دعا ہماری ہماری روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے ہمارا ایمان ہے ہمارا اتقاد ہے کہ خدا مہیا کرنے والا ہے وہ ہمارا پالنہار ہے وہ ہماری ہر ضرورت کو وہ ہماری ہر خواہش کو پورا کرتا ہے پانچویں ابارت جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر مسیح میں میری زو یہ دعا ہمارے لیے چیلنج بھی ہے ہم مسیحوں کے لیے چیلنج ہے ہم معافی کے لیے محبت کے لیے بلائے گئے ہیں اور ہم ہمیشہ خدا سے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر جس طرح یاد رکھیں ہمیں دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا ہے تاکہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور آخری آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا مسیح میں میرے زو ہمیشہ یاد رکھیں ہم اپنے چناؤں سے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں ہمارے سامنے خدا نے برکت بھی رکھی ہے لانت بھی رکھی ہے ہمارے سامنے خدا نے زندگی بھی رکھی ہے موت بھی رکھی ہے اور تصنیح شرعہ کی کتاب میں خدا ہماری یہی کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے زندگی اور موت برکت اور لانت رکھ دی ہے پس زندگی کا چناؤں کر لو آزمائش میں گرنا یا آزمائش میں کھڑے رہنا یہ ہمارا چناؤں ہے مسیح میں میرے زو آج کا کلام ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کے حضور دعا میں اپنے آپ کو لے کر آئیں ہمیشہ خدا سے مانگتے رہے ہمیشہ خدا کے حضور ڈھونٹے رہے ہمیشہ کھٹ کھٹ آتے رہے کیونکہ خداوند ہمیشہ ہماری سنتا ہے وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارا خالق اور مالک ہے یاد رکھیں کہ ہم ایک دن میں اگر سوچیں کہ خدا سب کچھ ہمیں دے دے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یاد رکھیں بہت سی ہماری خواہشیں ہیں جو شاید اگر خدا ایک ہی دن میں پوری کرے تو شاید ہماری زندگی جو کہ پہلے ہی گناہ الودہ ہے شاید بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہے ہماری بہت سی خواہشیں ایسی ہیں بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اور زیادہ مشکلات میں ڈال دیتی ہیں لیکن یاد رکھیں خدا ہمیشہ ہماری دعا سنتا ہے لیکن خدا ایک خاص وقت پر ان تمام خواہشوں کو تمام دعاؤں کو پورا کرتا اور سنتا ہے جو ہم دل سے خدا کے حضور کرتے ہیں مقدس اگستن کہتے ہیں کہ جب ہم دعا میں خدا کی حضوری میں آئیں تو ہمارے الفاظ نہیں بلکہ ہمارا دل خدا کے حضور پکار پکار کر دعا کرے مسیمہ میرے زور اس اتوار کے موقع پر ہم خدا سے دعا مانگیں گے کہ پیارا خداوند ہم سب کو یہ برکت دے کہ ہم خدا کے حضور ہمیشہ دعا میں اپنے آپ کو لے کر آتے رہیں کلام کو پڑھیں جس کے ساتھ خدا ہم سے گفتگو کرتا ہے اور ہمیشہ دعا میں رہیں جو کہ ہمارے لئے ذریعہ ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ گفتگو کر سکیں خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دیں آمین موسیقی موسیقی